ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولوں گا شور سی جو میرے پردیسی بھائی سعودیہ سے جا چکے چلو وہ تو ٹھیک ہے کسی بھی مسئلے سے دو چار میں اس کے مطلقہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں میں اور جو میرے پردیسی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی بھی مسئلہ ان کا ہے میں آپ کو ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں ان مسئلوں کی خدا نہ خواستہ اور کوئی بھی ایسا مسئلے سے اگر وہ دو چار ہے تو میں بولتا ہوں کسی آپ نے جانا ہی ہے اگر پاکست کسی ایسے رستے کسی ایسے طریقے سے جائیے کہ آپ کے دروازے مت بند ہوں یعنی کہ سعودیہ سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے واپسی کے سعودیہ کے دروازے کھلے رہے ہیں عمرہ ویزٹ ورک کبھی بھی آنا پڑ سکتا ہے وہ مت بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج ایک نیوز شیئر کر دوں گا جی تمام پردیسیوں کے ساتھ میں مسکرہ اس لیے رہا ہوں کہ بندہ ایک گانے سنے جا رہا ہے جی وہ وہ چھوڑیاں نے سانو ادھا ادھا کرتا کیوں پاکستان سے بچارہ گیا ہوا تھا واپس آیا ہے تو بولتا جی ائرپورٹ کے اوپر جو سین ہوتے ہیں نا اچھا یار میں ویڈیو کو متعلق آپ کو بتاتا ہوں ایک آپ کو شورٹ سی بات بتاتا ہوں یقیناً آپ کو مزہ آئے گا اگر مزہ رہا ہے تو کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ اچھا میں نا لازٹ ٹائم یا اس سے پہلے شاید میں آرہا تھا پاکستان سے تو میں نا کچھ ہم نا اس ٹائم میرا چینل نہیں تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اور میں نا ہم لہور ٹھوکر نہیں ہے میں نا واپسی فیملی کے ساتھ پہلے آتے تھے لیکن اس بار میں فیملی نہیں لے کیا ہے میں نے بولا یار فیملی ائرپورٹ کے اوپر نا جیسے کہ پہلے بتا رہا ہوں وہ بندے کی بچھوڑیاں نے سر ودہ دھکر تھا تو وہ نا میں نے بولا فیملی ائرپورٹ کے اوپر بندہ بہت تنگ ہوتا ہے تو میں دوست کے ساتھ آیا اور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم آئے اور لہور میں جو آپ کو بتا ہے ٹھوکر ٹھوکر کے اوپر ہی ہم اترے اور وہاں سے ہم نے بولا کہ اوپر لے لیتے ہیں اور یہاں کوئی رکشہ وغیرہ لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں ائرپورٹ پر اچھا بارال جی ہمیں وہاں پر رکشے والے انہیں گھیر لی اور بولتے اتنے پیسے اتنے پیسے ایسے بھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو تنی دیر بھی اگر رکشے والا ہوں کر کے ہمارے پاس آ کر رکھتا ہے یہ تقریباً آٹھ نو بج کی بات ہے رات کا ٹائم تھا اور سردی فل سردی تھی دسمبر کی لاسٹ ڈیٹے جار رہی تھی دھوند پڑتی تھی اور وہ رکشے والا ہمیں بولتا ہے جی کہ ہاں بھائی کدھر جانا ہے تو ہم نے بولا بھائی کے ائرپورٹ پر تو وہ بولتا بھی میں فلان جگہ جا رہا تھا اور میں نے بولا ادھر کی اگر سواری ہے تو جتنی لے رہے گا اتنے میں بٹھا کر لے جوں گا تو گھر سے مجھے کال آ رہی ہے گھر میں سرسوں کا ساگ بنا ہوا ہے مکھن ڈلا ہوا ہے اور ساتھ میں مکعی کی روٹییں اور سردی کی آپ کو پتہ بہت مشہور سگاتا یہ تو گھر سے مجھے کال آ رہی ہے کہ جلدی آجو جب اس نے یہ بولا ہے گھر سے مجھے کال آ رہی ہے جلدی وہ میں بولتا ہوں میرے دل کرے کہ یہیں پر اس کے گریبان میں آپ ڈال لو کہ بھی کیا تو یاد دلوارہ ہے تو بندے کا یہ آپ کو صرف بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم بندے کا کنڈیشن کچھ اس ٹائپ ہی ہوتی ہے کہ بندہ ایسے ہے جیسے کہ فوت ہو گئے اچھا بہلال جی نیوز کے طرف چلتے ہیں اور بھائی صاحب نئے آئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں جی وہ چھوڑے ہونے سانواتہ تکرتا اچھا بہلال یہ نیوز یہ ہے جی کہ تمام میرے پردیسی بھائی جیسے کہ یہ آئے ہیں نہیں اگر کوئی چھوٹی جا کر نہیں آسکا یا سعودری پیسے ڈیپ اٹھ ہو چکا ہے میں آپ کو یہ لائیو سینز دکھا دیتا ہوں ساتھ میں بھائی کہ میں بقاعدہ انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کر بھیجی ہے آپ کو ویڈیو چلا کر دکھاؤں گا ساتھ میں آپ دیکھ لیجئے گا اور لائیو ثبوت پروف کے ساتھ اچھا میرے ساتھ ان کے جو بھی معاملت چلے وہ ہمارا اپس میں جو بھی تھے گفشت وہ جو بھی معاملت ہمارے چلے پہلے ان کا پیپر نکلا اس میں فنگر تھے ابھی میں ان کی ڈیٹیل آب ہوتا ہوں بہرحال تفصیل ہے وہ تو چھوٹی جا کر وہ اپس نہیں آیا کرونا پر بندیوں میں رہ گیا سعودیہ سے ڈیپ اٹھ ہو گیا یا سفارہ سے کروی لگا کر چلا گیا یا مکتب اعمل سے یا کفیل نے بھیج دیا یہ کر دیا وہ کر دیا دس سال ہو گئے ہیں یا یہ تو ہوگا جو ڈیپ اٹھ یا سعودیہ میں اگر کوئی میرا پردیسی بھائی انہی مسئلوں سے دو چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر یہ کام ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل کام کر رہا ہے یا کمپنی بغیرہ سے بھاگا ہوا ہے یہ کوئی بھی اور مسئلہ ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں تو کیا میں پاکستان چلا جا سکتا ہوں نمبر دو کیا جا کر دوبارہ نئے ویزا سے سعودیہ بیا واپس آ سکوں گا اس کے مطلق آپ نے کوئی کسی قسم کی انفرومیشن لینی ہو جو پہلے پاکستان جا چکے ہیں وہ یہاں سے اگر جانا چاہتے ہیں وہ تو ورس اپ نمبر آپ کو یہاں پر بڑا کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید اس کے مطلق آپ کو انفرومیشن مت دے دوں گا ابھی چلتے ہیں یہ جو بھائی صاحب نے مجھے پوری سٹوری اپنی بتائی اور سنائی یہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا کیوں فائدہ ہوگا تمام پردیس کو اچھا ان کا نا پہلے پیپر نکلایا ایک مطار پیپر اور اس میں نا ان کا مرحل آیا جی اور مرحل والے معاملات تھے ان کے اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور مجھ سے رابطہ کیا پیپر انہوں نے خود ہی نکالا تھا کہیں سے مجھ سے رابطہ کیا میں نے دیکھا ان کا پیپر میں نے ان کو بولا جی کہ آپ نے جس کسی بھائی سے یہ پیپر نکالا ہے اس سے انفرومیشن لے اس کے مطلق کنفرم یہ بھی آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے کسی بھی جگہ سے وہ پیپر نکلوانا ہے ایک تو بندہ کنفرم ہو بندہ آپ کے اعتماد والا ہو جوازت کا پیپر لینا ہے اور اس سے مکامل انفرومیشن لے نہیں ہے یہ بھی اکوی یہ کر دوں گا اچھا میں نے ان کو بولا ان سے پوچھ لیں یہ بولتے ہیں بھائی وہ یہ یہ کچھ بتا رہے ہیں تو فنگر کیا ختم ہمارے ہو سکتے ہیں اچھا میری جو بھی ان کے ساتھ ڈسکس چلی اب بھی سوشل میڈیا کو بیٹھ کر سب باتیں نہیں ہو سکتی ہیں تو میں نے ان کے ساتھ جو بھی گپ شپ تھی وہ لگائی ان کو بات بتائی مکمل کام وغیرہ جو بھی تھا وہ چلتا 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 اور لاس میں الحمدللہ ان کا پیپر کریئر نکلا تو بہرحال میں نے ان کو بولا بھائی مبارک ہو پیپر آپ کا کلیئر ہے انہوں نے ویزا لیا اور سفر کیا اور جب بھی یہ سعودیہ پہنچے تو اس طرح مجھے انہوں نے ایک میسیج چھوڑا ہے میں آپ کو سناتا ہوں شاید اس کی آواز کام آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو سناتا ہوں میں بات ساتھ میں بتا دیتا ہوں میں کچھ ایسی آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ نے میسیج کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی گی اچھا بہرحال یہ بتا رہے ہیں ایسی میں گیا تھا بعد میں یہ معاملت بنی ہو پیپر کے لیے روا اور ابھی میں سعودیہ میں پہنچ چکا ہوں ساتھ میں ایک پیکچر دکھا رہا ہوں شاید میں کچھ بلر کیا ہوا ہے ان کی بورڈنگ وغیرہ کی ٹکٹ وغیرہ کی اور بہرحال میں نے ان کو بولا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کرتے میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہوں گا دکھانا چاہوں گا آپ وہ دیکھ لیں کتاب کے نا مجھے بھی یقین آجائے اور ہمیں تو یقین ہوتا ہے یہ پھر بھی برحال تمام جو دیکھنے والے ہیں جن کو میں یہ دکھاؤں گا ان کو بھی یقین آجائے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں بھائی اسلام علیکم سر کے ٹھیک ہے اچھا سار یہ دیکھ لیں الحمدللہ یہ خوبر میں یہ کیمپ ہے تو ادھر میری ریائش ہے یہ خوبر کی طرف ہے کیمپ الحمدللہ سر تین سال کا بین تھا میں تو میں دماغ میں اپورٹ پہ اتر ہوں تو کوئی بغیر کسی رکاورٹ کے میں الحمدللہ سعودی آرم میں انٹر ہو گئے ہیں یہ اب دے سکتا ہے دیکھ لیا آپ نے ایک مکمل ویڈیو مقاعدہ وہ کیمپ کے باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں خوبر کی طرف سے علاقہ تو کافی گرم ہے بھائی اچھا پر ایلو کمپنی بغیرہ بھی جس میں وہ ان کا حساب کتابہ جو بھی معاملہ تھے ویزا لے کر ان کا گئے ہیں تو یہ آپ نے لائب ویڈیو دیکھ لیا جی کوئی بھی میرا پرتیسی بھائی ابھی ویڈیو کلاس میں یہ بتا دوں میں جو انہی مسئلوں سے دو چار اگر پاکستان انڈیا بغیرہ کہیں بھی جا چکا ہے دوبارہ سعودی ریبیا کا ویڈیو لے کر آنا چاہتا ہے تو بھائی بہت سے معاملت کیلئے ہو چکے ہیں اور بندے انٹر ہو رکھی ہیں الحمدللہ اگر کسی بھائی کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو یا جو بھی صورتحال ہے وہ بھائی پھر پیپر سے کیلئے ہو جاتی ہے اس کی ریزن کیا آپ کو بتا جاتا ہوں میں ہم پانس سات لاکھ روپے ویڈیو کے اوپر لگا دیتے ہیں اور بعد میں اللہ نہ کرے بھائی ہمیں وہ ائرپورٹ کے اوپر روک لیں تو بھائی کون زمدار ہے کوئی بھی زمدار نہیں بنتا ہے پھر تو وہ پانس سات آٹھ لاکھ روپے بندے کا ڈوب جاتا ہے تو یہ پیپر جو ہے نا یہ جو مرحل مطار پیپر جسے بولتے ہیں یہ انہی چیزوں کو کیلئر کرتا ہے بھائی کہ مثال کے طور پر آپ ابھی سعودیہ بھی میں انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جس کسی بھائی سے آپ سے پیپر نکلوانا ہے اس سے یہ مکمل انٹرومیشن لے لینی ہے جو سعودیہ میں رہے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں اکامہ مطلوب حروب یا بدون کفیر یا کمپٹی وغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو وہ بھائی اگر جانا چاہتے ہیں تو میرا یہ آپ کو مشور ہے کہ جانے سے پہلے ایک وافٹنگ کا پیپر ہوتا ہے ان کے لیے وہ ضرور چکر والے اس سے یہ ہوتا ہے سعودی ریبیا آ سکوں گا بیک ڈور بند مت کیجئے میں آپ کو یہ بولتا ہوں جائیے ضرور سعودیہ سے لے کے سعودیہ کے دروازے مت بند کیجئے تو اس کے مطلق کوئی بھی کس کی آپ نے انفرمیشن لینی ہو وارسپ نمبر آپ کو مزید دکھا جاتا ہوں آپ اس کے اوپر مجھ سے رابط بھی کر سکتے ہیں